بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت پاکستان یا پھر چائنہ پر فضائی حملہ کر سکتا ہے جی ہاں ناظرین آپ نے صحیح سنا بھارت پاکستان اور چائنہ دونوں کے اوپر ہی ائر سٹرائک لانچ کرنے کا اعلان کر چکا ہے اس تمام تر کہانی میں انہوں نے رافیل کی خیف جلد از جلد مگوانے کا اعلان بھی کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کو اس ماہ کے آخر تک چار رافیل تیارے ملنے والے ہیں ان میں سے دو تیارے امبالا ائر بیس کے اوپر لینڈ کیے جائیں گے اور وہ پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ تائنات ہوں گے جو دو تیارے باقی کے ہوں گے وہ چائنہ کے بورڈر کے ساتھ تائنات کیے جائیں گے بھارت نے ایک ویٹنگ اور ڈیکٹ کی تھی جس میں فرانس کو یہ بتایا کہ اس ماہ کے آخر میں اس کو ہر حال میں رافیل تیاروں کی خیف پہنچنا شروع ہو جائے ورنہ مسائل اور بھی بڑھ سکتے ہیں بھارت کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے فرانس کے چار پائلٹس بھی مگوانے کا اعلان کیا ہے یہ پائلٹس بھارت کی جو ائر فورس ہیں ان کو ان جہازوں کے اوپر ٹریننگ دیں گے بعد میں جو تمام تر کہانیاں سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے ایلو سی کے اوپر جو واقعہ پیش آیا انوارا کے اندر جو واقعہ پیش آیا چار بھارتی فوجی مارے گئے اس کے بعد بھارت نے بلوچ فریڈم فائٹر کی مدد سے پاکستان آرمی کے اوپر اٹیک کروایا جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک میجر اور پانچ فوجی شہید ہو گئے تھے ناظرین پاکستانی آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوا نے ایران کے ملٹری کماندر جنرل بگدیری کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ جو فریڈم فائٹر ہیں بلوچ وہ بھارت کے ساتھ مل کر آپ کی آرمی یعنی ریولیشنری گارڈ کو بھی نقصان پہچا رہے ہیں پاکستانی آرمی کو بھی نقصان پہچایا جا رہا ہے دونوں رہنماؤں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بھارت کے خلاف اب کاروائیاں کی جائیں بلوچ جو فریڈم فائٹر ہیں جو پاکستانی آرمی کو نقصان پہچا رہے ہیں اور ایرانیوں کو بھی نقصان پہچا رہے ہیں ان کے خلاف مکمل اپریشن لانچ کرنے کی بات کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے اسی بیچ اب دو بڑے کام کرنے ہیں ناظرین یا تو وہ پاکستان کی سرحد پر کچھ کام کرے گا یا پھر چائنہ کی سرحد پر اٹیک کر دے گا اسی وجہ سے اس نے یہ رافیل تیارے مگوائے ہیں گزشتہ دنوں پاکستان آرمی نے پاکستان کی فضائیہ نے مل کر ایک اپریشن کیا لو سی کے آر پار انہوں نے ایف سیونٹین اور ایف سکسٹین تھنڈر بھی اڑائی جس کی وجہ سے بھارت بہت زیادہ پریشان ہے دوسری جانب اگر لداکھ اور سکیم کے بارڈر کی بات کی جائے تو چائنہ نے اپنے چوب پر تیارے اڑا کر بھارت کو واضح کر دیا ہے کہ اگر اس نے بارڈر کیوں پر حالات خراب کیے تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے ناظرین یہ تمام تر کہانیاں بھارت کی ڈیفنس کے اندر اچھے سے ڈسکس کی جا رہی ہیں بھارت بہت زیادہ پریشان ہے لگاتار اپنے جو فوجی ہیں وہ کشمیر کے اندر مروائے جا رہا ہے اس کا الزام یا تو کشمیری لوگوں پر لگوا رہا ہے یا پھر پاکستان کے اوپر لگاتا ہے حالانکہ یہ تمام تر کہانی کشمیری لوگوں کا رییکشن ہے جو انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں کشمیریوں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت چاہے رافیل تیارے یا اسرائیل کے فوجی لائے چاہے کچھ بھی کر دے یہ پاکستان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا ناظرین چائنہ الحمدللہ سیلف سٹیبل ہے کسی بھی وقت بھارت کو کسی قسم کا بھی جواب دے سکتا ہے اگر اس نے پاکستان یا چائنہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو دونوں ممالک مل کر اس کا براہر شر کر دیں گے ناظرین فروری 2019 میں جو واقعہ پیش آیا تھا ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ